فریڈم سے مراد ہے کہ وانٹس سے نجات ہونا دیکھئے ایک آپ کی نیڈز ہوتی ہیں ایک آپ کی وانٹس ہوتی ہیں جبکہ ہم ہر وقت نیڈز اور وانٹس کے اندر فسے ہوتے ہیں اور ہمیں کلیریٹی بھی نہیں ہوتی کہ ہماری نیڈ کیا ہے اور ہماری وانٹ کیا ہے کپڑے ہماری نیڈ ہیں لیکن برینڈڈ کپڑے ہماری وانٹ ہیں اور بہت دفعہ ہمیں کلیریٹی نہیں ہوتی ایک گاڑی جو اچھی چلتی ہو وہ ہماری نیڈ ہے لیکن ایک بارہ چودہ کروڑ کی گاڑی ہماری وانٹ ہے اور یہ جو وانٹس ہوتی ہیں یہ بہت ساری ہوتی ہیں اور وانٹس کے اندر اور بھی بہت ساری خرابیاں ہیں لیکن ایک خرابی ہے کہ وانٹ کبھی ختم نہیں ہوتی وانٹ جو ہوتی ہے نا مثال کے طور پر آپ کو حلوہ کھانے کو دل کر رہا ہے تو کھا کے بھی تنوں نہیں تو فیک ہونی کہ ان کو ٹھیک ہو گیا رام آگیا بنی پروٹھا کھانتے دل کر دے کھا کے تو بندہ کہ دے میں کی کر بیٹھا ہوں تو وانٹ پوری کر کے بھی بعض اوقات ہماری تسلی نہیں ہوتی اور دربڑی رہتی ہے جبکہ آکسیجن ہماری نیڈ ہے پانی ہماری نیڈ ہے روح افضاء ہماری وانٹ ہو سکتی ہے لیکن نیڈ جو ہے وہ نیسیسٹی ہے اور جو وانٹ ہے وہ ڈسٹریکشن ہے وہ ہمارا دھیان اپنی شیم سے ہٹانے کے لیے ہے دیکھئے وانٹ کا کوئی انڈ نہیں ہے یہ نیڈنوے کا فیر ہے نیڈنوے کا فیر سمجھتے ہیں آپ کہ نائنٹی نائن کے بعد ہنڈرڈ ہے پھر بان سے شروع ہو جاتے ہیں آپ میں آج ایک زوم پہ کانسلنگ کر رہا تھا ایک میرے کلائنٹ ہیں جن کو بائی پولر ڈس آرڈر بھی ہے بڑے لائک فائک بندے ہیں بڑے ہائی اچیور ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ شیئرز کا اور اس طرح کا کام کرتے ہیں اور کہہ رہے تھے کچھ دنوں سے میں صبح اٹھتا ہوں تو میں ڈپریسڈ ہوتا ہوں میں نے کہا اچھا اور بتائیے پھر انہوں نے اس کی وجہ بتائی کہ میرا جو پورٹ فولیوز ہیں وہ کمزور ہو رہے ہیں مطلب مجھے مالی فائدہ کم ہو رہا ہے تو میں نے کہا اگر مالی فائدہ زیادہ ہونا شروع ہو جائے تو پھر آپ خوش ہو جائیں گے انہوں نے کہا ہاں پھر تو میں آئے واغ کے گوڑے پہ سوار ہو جاؤں گا تو میں نے کہا کہ پھر آپ نے غلط جگہ یہ کنیکشن بنا کے تو آپ نے اپنا پال لیا ہے ایک روگ پال لیا ہے کہ آپ کی خوشی اب آپ کے ہاتھ میں نہیں رہی وہ وہ بہت سارے لوگ جو شیئرز خریدتے بیجتے ہیں وہ کسی وقت بھی آپ کی خوشی پہ قبضہ کر سکتے ہیں جیسے اگر آپ کو خوشی ہوتی ہے جب پاکستان کی ٹیم کرکٹ ٹیم میچ جیتی ہے اور آپ شیشہ توڑ دیتے ہیں غصے میں جب وہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم میچ ہاتی ہے تو موسٹ آف دی ٹائم آپ انہیپی رہیں گے تو اپنی خوشی کو کسی ایسی چیز کے ساتھ جوڑ دینا کہ جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے وہ آخر کار نقصان دے ہوگا تو اپنی خوشی کو اپنی اندر کی جو اسٹیم ہے جو اپنے آپ کو پسند کرنے کی کیفیت ہے کہ آپ نے کسی دن کوئی غلط کام نہیں کیا تو آپ اپنے آپ کو پسند کریں گے تو اس سے آپ کے اختیار میں رہے گا کیونکہ ہر روز ایک اوورال آپ کو میسیج ملتا ہے بارٹم لائن ملتی ہے لفظوں میں نہ صحیح احساس میں صحیح کہ تم نے کوئی اچھا نہیں کیا یا کوئی امپریشن سا ملتا ہے کہ you are not good enough today لیکن اگر آپ اس جدوجود میں رہتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک آپ لوگوں کا دل نہیں دکھائیں گے غلط کام نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو راہ راست پہ رکھیں گے تو آپ کو ایک درونی احساس ملے گا اپنی عزت کرنے کا اپنے امیج کو پسند کرنے کا اور اس کا تعلق پاکستان کی ٹیم سے کوئی نہیں ہوگا جو کبھی اسٹریلیا سے ہاتی ہے کبھی کسی اور سے ہاتی ہے یا آپ کے کاروبار میں نمبر کیا رہا نمیریکل کیا رہا اگر آپ ہر وقت اپنے نمیریکلز چیک کر کے خوش ہوتے ہیں تو اٹ لیسٹ ہاف اف ڈی ٹائم تو آپ نراضی رہیں گے اٹ لیسٹ لیکن اگر آپ بال پہ نظر رکھتے ہیں سکور بورڈ پہ نظر نہیں رکھتے یعنی اپنے فرائضے منصبی پہ نظر رکھتے ہیں بال پہ نظر رکھتے ہیں سکور بورڈ کی طرف نہیں دیکھتے تو آپ بیٹر رہیں گے کیونکہ بال پہ آپ کی نظر اگر صحیح ہے تو آپ اچھا محسوس کریں گے محسوس نہیں کریں گے لیکن اگر آپ سکور بورڈ کی طرف دیکھتے ہیں اور وہاں آپ کا سکور اچھا نہیں ہے اور اس کے بعد آپ برا محسوس کرتے ہیں تو یاد رکھئے کہ بال پہ نظر رکھنا نسبتاً زیادہ فائدہ مند ہے کمپیرڈ ویڈ کہ آپ سکور بورڈ پہ نظر رکھیں یا اگر آپ سوچیں کہ میرا فیملی میمبر فلان اگر ایسے بیہیو کرے گا تو میں خوش رہوں گا ایسے بیہیو نہیں کرے گا تو میں نراز ہو جاؤں گا میں رونے لگوں گا تو پھر آپ نے دوسرے کے ہاتھ میں دے دی جیسے وہ کہتے ہیں اپنی عزت اپنے ہاتھ ہونی چاہیے دی ہے تو اسی طرح یہ ہے کہ اپنی جو فیلنگز ہیں وہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے اور ہماری پرمیشن کے بغیر دوسرے ہماری فیلنگز کو خراب نہ کر سکیں اس کا اعتمام کر لینا چاہیے کہ دوسروں کے اختیار میں یہ نہ ہو کہ وہ ہماری فیلنگز خراب کر سکیں جب تک کہ ہم اجازت نہ دیں ایسا ممکن ہے اور ایسا بہت ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی ایڈکشن میں ہیں کیونکہ ایڈکشن چیز ایسی ہے جو شیم کا ایک کنٹینوس حساس اندر چلتا رہتا ہے جو بھی ایڈکشن ہو چاہے وہ چرس افیون شراب کی ایڈکشن ہو ورکاہولیزم گیمبلنگ یا سوشل ورک کی ہو اپنے آپ کو مہان ثابت کرنے کی ایڈکشن بھی ہوتی ہے need to be needed جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے اچھا لگتا ہے کہ لوگوں کو میری ضرورت ہے تو ایک ہے کہ آپ کا اپنا جو پرپس ہے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے آپ کا ایک اپنا پرپس ہے جو آپ کا مرکز حیات ہے آپ کا اپنا اور آپ اس کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں اپنے دائرے کو وسیع کرتے ہوئے اور اس سے پھر آپ گولز بھی سیٹ کرتے ہیں تو اپنے مقصد حیات کے مطابق کرتے ہیں وہ تو need ہے وہ تو compass ہے مجھے بتائیے کہ جو کتب نما ہے یہ جو گوگل پن ہے یہ آپ کی need want ہے need ہے نا need ہے نا کیونکہ وہ آپ کو رستہ دکھا رہی ہے ٹھیک ہے کوئی بڑا آدمی ہے تو لٹھی اس کی need ہے کہ وہ رستے میں اس کو مدد ملتی ہے اس سے تو جو need ہیں وہ یہ چیزیں ہیں تو جو مقصد حیات ہے یہ ایک کتب نما ہے جو کہ آپ اپنے فیصلوں کو اس کے ساتھ میچ کرتے ہوئے چلتے ہیں اور آپ دو opposite چیزیں نہیں کر رہے ہوتے آپ ملتی جلتی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے مقصد حیات کے ساتھ mail کھاتی ہوئی چیزیں ہیں ہم اپنے بچوں کو جب ان کی wants بھی پوری کری جاتے ہیں needs بھی پوری کری جاتے ہیں تو ان کو کیسے پتا چلے گا کہ want کونسی ہے need کونسی ہے کیونکہ میرے پیشنٹس اکثر مجھے بتاتے ہیں کہ جناب بچپن تو سڑھے کدھی کوئی گل نہیں موڑی گئی کہ جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ جو ہے یہ رک جائیں اس چیز سے آپ کو ڈائیویٹیز ہے آپ کھانا کم کھائیں یا کچھ ایسا کریں کہتے ہیں میں انہوں کدھی کسے روکیا ہی نہیں تو وہ بقاعدہ سوچتے ہیں کہ ڈاکس ہم انہوں میں نکو دشمنی ہے میں اپنے خرصیتے بزاروں کے ایف سی مکانا چاہنا ایسا لگتا ہے نا بزاروں کچھ مکانا ہے میں کہتے ہیں اچھا بات جسٹ برگر مگالو کہتے ہیں نہیں برگر نہیں مگالو نال میں ملکشیک بھی مگانا ہے میں کہتا ہوں کہ نہیں ملکشیک نہیں آپ ایسا کریں برگر کے ساتھ چھے نگٹس یہ سودے بازی چل رہی ہوتی ہے میرے کمرے پر آج میں کہتا اچھا ایسا کریں برگر کے ساتھ چھے نگٹس مگالے ہیں نگٹس ڈیرھ گھنٹے کے بعد کھانے ہیں برگر ابھی کھانا ہے شگر کو ذرا بیلنس کرنا ہے کہتے ہیں نہیں ملکشیک بھی ادھا گلاس ہوئے گا نال اور اس پہ کافی دیر بحث چلتی ہے اور پھر اکدم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ کہا سا کہتے ہیں لو جی برگر تمیل چیک ہو گیا ڈن ہو گیا ڈن ہو گیا آپ پہ ہی ڈن کر کے تو آپ پہ ہی نکل کے تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی خواہش ہوتی ہے انسانوں کو اور اس پہ کابو پانا کتنا مشکل بھی ہوتا ہے یہی انسان ہونے کا ہمارا فرض ہے کہ جو نفسانی خواہشیں ہیں ان پہ کابو پائیں موسیقی